تو کتنی باتیں ہیں آدل ہونے کے لیے راوی کے اندر ٹرشٹ برتھی ہونے کے لیے آدل ہونا ضروری ہے اور آدل میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے پانچ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو فاسق نہ ہو اور مروت کے خلاف کوئی چیز نہ کرتا ہو ٹھیک ہے سماج کے رکھ رکھاؤ کا بھی خیال کرتا ہو اس کے خلاف نہ کرتا ہو یہ پانچ چیزیں اس کے بارے میں اس کے بعد ہے کہ ضابط ہو یہ سب چیزیں صرف اس سے بچنے کے لیے کہ کہیں بھی ادنا سا شبہ بھی نہ رہے کہ یہ راوی جھوٹ بھی بول سکتا ہے اس معاملے میں جھوٹ بھی بول سکتا ہے یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے سند یہاں سے شروع ہو رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی نام زیشان ہم سے حدیث بیان کی کس نے زیشان اب ہم نے ان کے اندر یہ پانچ چیزیں ان کا عادل ہونا ضروری ہے تو پانچ چیزیں ہم نے دیکھنی چاہے کیوں ہم دیکھ رہے ہیں یہ پانچ چیزیں کس چیز سے بچنے کے لیے کیا وجہ ہے وہ اقل سے ہی سوچائے صرف اس سے کہ اپنی اس بات میں کہ ہم سے زیشان نے بیان کیا جھوٹ نام اگر زیشان نے بیان ہی نہیں کیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے بیان کیا تو کیا ہو جائے گا یہ خلط ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بعد میں یہ پہنچے گی تو کیا ہوا یہ جھوٹی پہنچی ہے نہ انہوں نے اس سے بیان کیا تو اس کے بعد ان کا ذکر کیا یہ سب اپنی طرف سے انہوں نے بیان کر دی صرف اسی سے بچنے کے لئے کتنی کڑی شرط ہے کتنی کڑی شرط ہے کہ صرف مسلمان آخر بالغ ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ سماج کے رکھ رکھاؤ کا بھی خیال فاسق تو خیر دور کی بات ہے یہ نہیں کہا صرف کہ جھوٹنا بولتا ہوں اگر یہتنا کہہ دے تو کافی ہوتا ہے کہ جھوٹنا بولتا ہوں سچا ہو اتنی نہیں کہا بلکہ پانچ شرطیں اس کے اندر میں گئے جہاں جھوٹ تو نہیں بولتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کا تھوڑا سا بھی احتمال بھی نہ رہ جائے جو اقل سے اتنا کچھ شرط لگا ہے اس کے بعد پھر کہو کہ اقل میں یہ بات نہیں آتی تو کیسے یہ سب چیزیں اقل سا ہی تو لگائیے ادنا سا شروع بھی نہیں رہنا چاہیے ادنا سا ڈاؤڈ بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ جھوٹ کہہ سکتا ہے اب اس کے بعد بھروسے کے لیے ٹرشٹ کرنے کے لیے ضروری کیا ہے وابط ہو زابط کسے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ زابط کے شرط کیوں لگائی گئی ہے ٹھیک ہے ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے بالکل اتنا بھروسہ ہے کہ یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اتنے نیک آدمی ہے جھوٹ نہیں بول سکتے لیکن ابھی ڈر تو رہتا ہے کہ اگر جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد نہ رہے انہوں نے کہا دیا ہم سے زیشان نے بیان کیا حالانکہ بیان کسی اور نے کیا تھا زیشان تو ٹرشٹ ورثی ہے لیکن وہ ٹرشٹ ورثی ہو کوئی ضروری نہیں یہ ڈر تو ہے ابھی تو ہر پاسیبل جو بھی ممکن ہے تحقیق کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ کر کے انہوں نے تحقیق کیا اب یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ بیان تو زیشان نہیں کیا لیکن زیشان نے جو بیان کیا تھا وہ پورے طریقے سے وہ بیان نہیں کر پائے دونوں چیزیں ہوسکتی ہیں ہوسکتی ہیں تو کیسا ہونا چاہیے وہ راوی کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہے کہ ضابط ضابط کسے کہتے ہیں محدثین کے یہاں حملے گار راوی کیسا ہونا چاہیے قابلے اعتماد ٹرشٹ ورثی ہونا چاہیے اس کے لیے وہ دو باتیں کہتے ہیں محدثین راوی عادل ہو اور ضابط ہو ضابط دو طرح کا ہوتا ہے راوی ضبط دو طرح کا ہوتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو ضابط جب کہتے ہیں تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک کہتے ہیں ضابط صدر اور دوسرا ہوتا ہے ضابط کتاب ضابط صدر اور ایک ہے ضابط کتاب جب انہوں نے حدیث بیان کی ذیشان نے عبداللہ سے تو عبداللہ نے اب اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو انہوں نے صرف سنا تھا یا ان کے پاس پین اور پیپر بھی تھا اس کو لکھ بھی لیا تھا دونوں چیزیں ہیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہوئے ہر پاسیبل کو اپنے سامنے رکھا ہے محدیس انہیں تحقیق کرتے ہوئے اب یہاں پر کیسے کیا دیکھئے یہ ضبط یا تو سن کر کے یاد کر لیا ہوگا یا سننے کے بعد لکھ لیا ہوگا دو میں سے کوئی ایک سمجھ جائے آپ کو اگر وہ ضابط ہے راوی تو یہ ضابط راوی جب حدیث سنا تھا اپنے شیخ سے تو دو میں سے کوئی ایک چیز یا تو اس نے سینے میں ہی محفوظ رکھا ہوگا یعنی اس کی زبان سے لکھلا اس کے کان کے دریئے سے کہاں پہنچ گیا اس کے سینے میں پہنچ گیا اور دوسرا کیا ہے کہ اس نے لکھا ہوگا دو میں سے یہ اگر لکھا ہے تب بھی ضابط کہیں گے اگر سینے میں محفوظ کیا ہے تب بھی ضابط کہیں گے لیکن اب آپ کے سامنے میں جو بھی ڈاؤنٹ آتا ہے سب سامنے رکھا ہو رہا ہے اب کیا کہتے ہیں مہدی سینے اب اگر سینے میں محفوظ کیا تھا تو تو ڈر یہ ہے کہ کہیں بھولنا گیا ڈر ہے ڈر یہ ہے کہ صحیح سے سنا نہ ہو ڈر یہ ہے کہ سنا تو تھا صحیح سے لیکن اب انسان ہے انسان تو بھول جاتا ہے اگر لکھ لیا تھا اس وقت تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے لکھ دیا تو آپ اس پہ بھولنے کا مسئلہ نہیں لیکن یہاں پر بھی تو ڈاؤٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس نے لکھا تھا لیکن بعد میں کسی اور نے اس کو کچھ مٹا کر کے وہاں کچھ اور لکھ دیا پاسیبل ہے ہے یہ جی ڈاؤٹ ہی آتا ہے آ سکتا ہے آ سکتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے کسی راوی کا ٹرشت ورثی ہونا اعتماد کے قابل ہونا کہ بہت اونچے درجے کا ضابط ہے وہ کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے یا لکھ لیا تھا یہ کافی نہیں ہے آج تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید لکھ لیا تھا تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں بر yine مدد کریں بای آ سکتا ہے انا لئی میون co